بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں کہ یہ مہر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہر لما کرکٹ جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ نیکس ویڈیو بہت زیادہ امپورٹن ہے کیونکہ کچھ میں نے ایسے کوئی سے نجم شیٹی پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیرمن سے پوچھنے ہیں جو کہ پوچھنے کا رائٹ ہے میں ایزا کرکٹ اینالیسٹ مجھے پوچھنے کا رائٹ ہے آپ کے بھی آپ کے لیے بھی جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایشیا کپ کا ہائیبریڈ مارڈل منظور ہو چکا ہے لیکن تھوڑا ساتھ پیچھے چلے جائیں تھوڑا ساتھ اپنے مائنڈ کو ریوائن کیجئے اور آپ کو یاد ہوگا پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیرمن نجم شیٹی نے کافی انڈین یوٹیوبرز انڈین یوٹیوب چینلز پر جا کر انٹرویوز کیے تھے بیک تو بیک سپورٹس یاری سپورٹس آور سپورٹس ٹاک اس طرح کے بڑے بڑے جو چینل سے ادھر جا کر نجم شیٹی نے بقاعدہ طور پر انٹرویوز کیے تھے اور اس انٹرویوز میں انہوں نے ایک سوال اٹھایا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہائیبریڈ مارڈل میں نے ایک ایسی چیز رکھیا یہ پاکستان کے لیے بھی ہے اور انڈیا کے لیے بھی ہے اگر اس کو مانتے ہیں ہم بھی ویسا کریں گے ورلڈ کاب میں ہائیبریڈ مارڈل کے تخت اگر انڈیا پاکستان میں نہیں آتا چار میں چیز ہم پاکستان میں کروا لیتے ہیں انڈیا کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد ہم بھی ورلڈ کاب کے لیے ہائیبریڈ مارڈل پرپوز کر سکتے ہیں تجویز کر سکتے ہیں ہم بھی انڈیا کا ٹریول نہیں کریں گے لیکن اب جو صورتیال نظر آ رہی ہے نجم شیٹی صاحب جس طرح کا جشن منا رہے ہیں حالانکہ یہ ہائیبریڈ مارڈل جو ہے یہ پاکستان کا پیش کردہ تو ہے لیکن یہ خواہی جو تھی یہ بی سی سی ای کی تھی یہ ہم ہائیبریڈ مارڈل پر انڈیا میڈیا میں اتنا زیادہ پرابوگینڈا پھلایا جا رہا ہے کہ ہائیبریڈ مارڈل پاکستان جیت گیا ہے پاکستان جیت گیا ہے بھائی پاکستان کی جیت نہیں ہوئی یہ ہائیبریڈ مارڈل انڈیا نے انڈیا نے اسیپٹ کیا ہے ہم نے انڈیا کی وجہ سے ہائیبریڈ مارڈل پیش کیا تھا ادروایز تو ہمارے پاس اسیا کپ کی پوری ہوسٹنگ تھی اسیا کپ سارا پاکستان میں کھیلا جانا تھا بی سی سی آئی کی ویڈا سا ہی ہائیبریڈ مارڈل رکھا گیا تھا تو اب نجم شیٹی صاحب نے جو کہا تھا کہ ہائیبریڈ مارڈل اگر بی سی سی ایسیپٹ کرتی ہے تو ورلڈ کپ کے میچز میں بھی لاگو ہو سکتا ہے ہماری حکومت بھی اجازت نہیں دے سکتی ہے لیکن اب جو صورتی حال نظر آ رہے ہیں وہ نجم شیٹی صاحب اس سے پیچھے اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جیسا کہ انہوں نے جشن منع ہے کے کٹ کیا ہے ہائیبریڈ مارڈل کے ایسیپٹ ہونے پر کچھ لوگ آتے ہیں کچھ لوگ اس ویڈیو کے بھی کومنٹس میں آئیں گے کہ بھائی چار میچز آپ کو مر رہے ہیں شکر ادا کرنے کی بجائے آپ آگر سے اور مو پھلا رہے ہیں اور ٹانگیں بڑی کر رہے ہیں مطلب کہ جتنی چادر دیکھ کر پاؤں پھلانے والا سین کار رہے ہیں بھائی ایدھر ایسی بات نہیں نجم شیٹی صاحب نے جو کہا ہے میں صرف وہ ہی پوچھنا چاہ رہا ہوں نجم شیٹی نے کہا تھا کہ ہائیبریڈ مارڈل کے تک اگر پاکستان ٹیم انڈین ٹی پاکستان نہیں آتی دوسرے نیوٹرل وینے پر میچز کہلے جائیں گے ہم بھی ورلڈ کپ 2023 کے لیے ہائیبریڈ مارڈل اپنائیں گے اب نجم شیٹی صاحب کو چاہیے کہ بھائی ایسا کریں کیونکہ انڈیا میں صورتیال کرسٹین کمیونٹی کے ساتھ کیا اور آج کل کیسی سیچویشن ہے آپ خود ہی بتائیں جو کہ کرسٹین کمیونٹی ہے ان کو کس طرح تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تو سکیورٹی اور اوپر سے انہوں نے پاکستان اور انڈیا کا جو بڑا میچ ہے 15 اکتوبر کو ابتدائی جو شڑول آیا ہے احمد آباد کے نریندر مودی کرکر شیڈیوں میں رکھا گیا ہے ادھر کیا گرانٹی ہے کہ پاکستانی جو ہیں مسلمان ہیں اور ہندو ہیں یہ آپس میں لڑیں گے نہیں کیا گرانٹی ہے کیونکہ احمد آباد میں جب جب میچ ہوا ہے ادھر کوئی نہ کوئی دنگا فزاد ہوا ہے ریسین اگر میں آپ کو یاد کروا دوں ڈلی کیپیٹل اور سانرائزر ہیدر آباد کے میچ کے دوران اگر آپ کو یاد ہوگا فینز نے آئی پیل کے میچ میں بوٹلز اور کافی زیادہ ریپرز وغیرہ پلیئرز کے اوپر پھینک دیئے تھے میں نے بقاعدہ طور پر اس پر ویڈیو بنائی تھی ادھر آئی پیل میں انڈین فینز جوہاں وہ کابو سے باہر ہیں جب پاکستان انڈیا کا میچ ہو رہا گا تب وہ کہاں رکیں گے بھائی تب وہ احمد آباد کا جو گرونڈ ہے وہ ادھر آپ کہہ سکتے ہیں پولیٹیکل انوالمنٹ ہے اس کے اندر رہو تو کوئی اتنا خاص سیف نہیں ہے اب ہمیں گرانٹی دیں آئی سیسی کی جانے سے گرانٹی ملے گی تو پھر ہی پاکستان ٹیم ٹریول کرے گے میرا سوار یہ کہ پاکستان ٹیم کو واقعی ٹریول کرنا چاہیے کیونکہ ہائیبریڈ مارڈل جو ہے انڈیا نے رکھا ہے ہم نے نہیں رکھا ہم تو ہائیبریڈ مارڈل کی طرف جانے نہیں چاہتے تھے ہم تو پورا ٹورنمیٹ پاکستان کے اندر آرگنائز کرنا چاہتے تھے نجم شیٹری نے بی سی سی کی ویرہ سے ہائیبریڈ مارڈل تجویز کیا انڈین ٹیم نہیں آرے تو بھائی ہماری ٹیم کو کیا سکیورٹی ٹریٹ نہیں ہے ہم کیا مو اٹھا کر انڈیا چلے جائیں گے ریسنٹ تھوڑی در پہلے میں نیوز سنی ہے فوٹبال ٹیم کو بھی اپروومنٹ مل گیا ہے انڈیا کے لیے ٹریول کر سکتے ہیں مطلب کہ یار آپ اتنے ہی سستے ہیں اتنے ہی سستے ہیں جو بی سی سی کہے گا آپ وہ چپ کر کے مال لیں گے میری سمجھ میں نہیں آتا یا کرکٹ ٹھیک ہے ہونی چاہیے ہم کرکٹ کے بہت بڑے فین ہیں ہم تو چاہتے ہیں کرکٹ ہو لیکن شرط ہی ہے کہ ہم اگر انڈیا جا رہے ہیں تو انڈیا کو بھی ادھر آنا چاہیے سکیورٹی صورتی حالی ادھر نہیں ہے بی سی سی کیا پیسے کے دم پر ہر دفعہ میں چپ کر آ لے گا چار میچز ہمیں بی کے طور پر دے دی ہیں چار میچز پاکستان کے اندر کروا لیں تو باقی میچز ٹھیک ہے نو سری لنکا کے اندر ہو رہے ہیں ہائیبرٹ مارڈل منظور ہو رہا ہے کہ ہماری ٹیم اتنی سستی ہے ورلڈ کپ میں ہم جا کر سبھی میچز جو آپ نے نو کے نو میچز ہیں وہ انڈیا جا کر کھیل لیں گے نجم شیٹی صاحب نے ہائیبرٹ مارڈل پر جو فیصلے کیے تھا ہائیبرٹ مارڈل ورلڈ کپ میں بھی لاغو کرنا چاہیے جو بات نجم شیٹی صاحب پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیرمن جو ہیں آپ عزت کے قابل ہیں لیکن یہ جو بات آپ نے کی ہے کہ ہائیبرٹ مارڈل ورلڈ کپ میں بھی لاغو ہوگا ہماری حکومت بھی جازت ہوئے گی یہ مجھے تو نظر نہیں آرہا مجھے نظر نہیں آرہا ایسا ہوتا ہوا کیونکہ جس طرح کا جشن نجم شیٹی صاحب چار میچز کی میز بانی پر منایا نا بھول جائیے مجھے نہیں لاغ رہا مجھے نہیں لاغ رہا کہ ایسا ہوگا پاکستان ٹیم ورلڈ کپ کے لئے بائی کارڈ کرے گی کہ بھائی نیوٹرل وینیو پر ہمیں کھیلنے دے ایسا کچھ نہیں ہوگا یہ چار میچز اگر میں آپ کو بتا دو نا یہ جو چار میچز کی ہمیں میز بانی ملی ہے یہ سیمپل طریقہ ایسا نہیں ملی کیونکہ بی سی سے انہی اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا تھا یہ چار میچز اصل میں آئی سی سی کے جو چیرمین آئے ہیں مجھے تو یہاں تک ڈوڑ پار رہا ہے جو آئی سی سی کے چیرمین آئے ہیں یہ چار میچز کی میز بانی اسی لئے ہمیں دی گئی ہے کہ ورلڈ کپ کے لئے اپنی ٹیم انڈیا بیجیں اب ادھر ہوگا کیا ورلڈ کپ کے لئے انڈیا جا کر کھیلنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ ہمارے لئے کوئی بڑا نہیں ہے ہم ادھر جا کر بھی کھیل لیں گے نیوٹرل وینیو پر بھی کھیل لیں گے پھر سارا چیمپین ٹرافک کا مزہ خراب ہو جائے گا آئی سی سی کچھ نہیں کر پائے گا آئی سی سی نہیں بول پائے گا چاہے وہ آئی سی سی کا ایونٹ ہے لیکن آئی سی سی انڈیا کو منانی پائے گا اس نے حکومت کا بہانہ بنانا ہمارے پاس کوئی آتوچن نہیں ہے اب ہی ہمارے پاس ایک پتہ ہے بہت پتہ سٹرونگ پتہ وہ یہ ہے کہ بھائی چیمپینڈ آئی ہے جو ہائیبریڈ مارڈل والا پتہ آ چکا ہے نا ہاتھ میں اس کو یوز کا ایڈیا جائے اب یوز کیسے کرنا چاہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ہائیبریڈ مارڈل منظور ہو گیا چار میچز پاکسین کے اندر نو میچز سری لنگا کے اندر آپ ورلڈ کپ کے لیے ہماری جو چیرمین ہے نجم شیٹ سابا وہ آئی سی سی کو کہہ دیں کہ ہائیبریڈ مارڈل منظور کا ایڈیا گیا ہے ہم بھی اپنے ٹیم انڈیا نہیں بیج رہے بشرت یہ ہے کہ ہم آئی سی سی ایونٹ میں اگر جا رہے ہیں انڈیا ورلڈ کپ دوزار تیس کے لیے ریٹرن گرنٹی آئی سی سی ہمیں دے چیمپینڈ ٹرافی دوزار پچیس کے لیے اپنے ٹیم انڈیا بیجے انڈیا اپنی ٹیم جو ہے وہ پاکستان چیمپینڈ ٹرافی کے سبھی میچز اپنے پاکستان کے اندر آرکنائز کرنے ہیں یہ شرط رکھیں یہ ہائیبریڈ مارڈل والا پتہ آپ کے ہاتھ میں ہے اگر آپ موں اٹھا کر انڈیا چلے جائیں گے ادھر جا کے سبھی نو میچز پورا ورلڈ کپ دوزار تیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پھائی پھر بھول جائیے یہ میری بات اب لیکھ لیجئے دو سال ابھی آرسہ تقریباً پڑا ہوا ہے یہ لیکھ لیجئے کہ دوزار پچیس کی چیمپینڈ ٹرافی کے لی انڈین ٹیم کبھی نہیں آئے گی کبھی نہیں آئے گی اگر آپ موں اٹھا کر چلے جاتی ہیں اگر آپ چار میچز کو لے کر خوش ہو کر چلے جاتے ہیں تو پھر بھائی اپنی چیمپینڈ ٹرافی دوزار پچیس کو خراب سمجھیے میں تو خراب سمجھوں گا کیونکہ بی سی سی کے راتوں کو ہم جانتے ہیں یار یہ وہی نجم شیٹی صاحب ہیں یہ وہی ہمارے چیئرمنڈ ہیں جو اس سے پہلے ہمارے چیئرمنڈ پاکسن کے ریکر بورڈ کے بنے تھے اس وقت انہوں نے ایک مقدمہ لڑا تھا انڈیا کے ساتھ بی سی سی کے ساتھ لڑا تھا بائی لیٹرل سیریز ہم نے دوزار بارہ میں جا کر دوزار آٹھ میں دوزار بارہ میں جا کر انڈیا کھیلی ہے انڈیا ریٹرن کے طور پاکسن نہیں آیا تو ہمارا معافضہ ہمیں کافی زیادہ نقصان آت ہوئے ہیں آئی سی سی کی بیٹھک میں یہ کیس لے کر گئے تھے لیکن آپ سبھی کو یاد ہے کروڑوں کا ہمیں ہی نقصان ہوا تھا آئی سی سی بی سی سی کی طرف ہو گیا تھا اس کی حکومت کا جو مانا تھا آئی سی سی نے اس کو وہ مان لیا تھا اور ہمیں ہی الٹا نقصان ہوا تھا الٹا ہمیں جرمانہ پے کرنا پڑا تھا یہ نجم شیٹی صاحب نے ہی یہ کیس لے کر گئے تھے اب چار میچز کی میزبانی ملی ہے ہم بہت خوش ہے ٹھیک ہے چار میچز تو ہو رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ چیمپینڈ رافی دوزر پچیس کے لیے آپ کو اپنا سٹرونگ پتہ جو آنا یہ ہائیبریڈ مادل والا یوز کرنا پڑے گا اس کو یوز کریں اور اس کی میزبانی کو سکیور کریں آئی سی سی کی گرنٹی کے ساتھ آئی سی سی جب گرنٹی دے دے گا تو پھر بھائی آپ ریلیکس ہو کر بیٹھ جائیے پھر آئی سی سی جانے اور ہم فکیوں کے آئی سی سی کا ایونٹ خراب ہوگا پھر آئی سی سی خود منا لے گا بی سی سے ایک ہو لیکن اگر آپ اٹھا کر چلے جاتے ہیں اسی اکف کی بیس پر چار میچز پاکسان میں ہونے کی وجہ سے آپ نو میچز انڈیا میں جا کر ورلڈ کپ کے کھیل آتی ہیں تو پھر بھائی آپ چھوڑ دیجئے چیمپین ٹرافی دوزار پچیس کا خواب دیکھنا جو ہے وہ چھوڑ دیجئے جیسا تھوڑے دن پہلے آئی نیوز آئی تھی کہ چیمپین ٹرافی کی میزبانی پاکسان سے چھین لی گئی ہے اس طرح کی نیوز آ کے وہ کنفرم ہو جے گا آئی سی سی بھی آپ سے چیمپین ٹرافی کی میزبانی چھین لی گا پھر آپ مو اٹھا کر دیکھیں آپ کے پاس کوئی دوسرا پتہ نہیں اس وقت آپ کے پاس پتہ ہے یار دوزار تئیس کی ورلڈ کپ کی میزبانی انڈیا کے پاس ہے انڈیا کے اندر ہے آپ حکومت کا بہانہ بنا کر آئی سی سی سے سب کچھ منوا سکتے ہیں آئی سی سی کچھ بھی نہیں بول پائے گا ریسنٹ دیکھ لیں اٹھارہ سال کے بعد آئی سی سی کے چیئرمین اور آئی سی سی کے سی ای او آئی سی سی کے چیئرمین اٹھارہ سال کے بعد پاکستان کے اندر آئے ہیں اٹھارہ سال کے بعد کیوں آئے ہیں کیونکہ پاکستان نے سٹرونگ پوزیشن پر تھا کہ ہم ایشیا کپ اگر نہیں ہمیں ہمارے ملک میں ہونے دیں گے تو بھائی پھر ہم ورلڈ کپ کے لیے نہیں جا رہے ہیں سٹرونگ دمکی کی وجہ سے سی ای او بھی باگتے آئے تھے آئی سی جی کے چیئرمین بھی باگتے آئے تھے دو روز ادھر رہی ہیں دو روز مسلسل میٹنگ کرتے رہی ہیں پاکستان کے ریکر بورڈ کے چیئرمین کے ساتھ نجم شیٹی کے ساتھ تو بھائی یہ سٹرونگ پتہ ابھی بھی ہائیبرٹ مارڈل کا آپ کے پاس ہے اس کو یوز کر لیجئے اگر آپ یوز نہیں نہ کر رہے ہیں میں تو سمجھوں گا میں تو سمجھوں گا یہ چار میچز کی میزبانی ملیا یہ آپ بک چکے ہیں یہ آپ میں سیدھے لفظ کہہ رہا ہوں یہ آپ بک چکے ہیں نو میچز انڈیا میں جا کر کھیلیں گے چار میچز کی وجہ سے تو بھائی میں سمجھوں گا بک چکا اگر آپ مو اٹھا کر چلے جائیں گے تو بھائی چیمپین ٹرافک کی بھی میزبانی بھول جائیں میں سیدھے لفظ کہتا ہوں مجھے کوئی ڈاڑ نہیں نہ پاکستان کے ریکر بورڈ کا نہ بی سی سے ہی کم مجھے کیا یہ دیتے ہیں میں تو سیدھی بات کروں گا جو نظر آ رہا ہے وہ بتاؤں گا کیونکہ آپ دیکھیں نجم شیٹی کا انٹرویو تھا یار آپ اٹھا کر دیکھ لیں انہوں نے یہی کہا تھا کہ بھائی ہائیبرڈ مارڈل ایسا رستہ ہے اسے کرکٹ ہوتی رہے گی تو بھائی اب وہ ہائیبرڈ مارڈل انہوں نے مان لیا تو بھائی آپ ورلڈ کپ میں بھی آپ اپلائی کریں آپ پیچھے نہ ہٹیے گا آپ یہ نہ کہیے گا چار میچیز مل گئے اس پر شکر اضا کریں بھائی نہیں آپ کے پاس پتہ ہے اس کو یوز کی دیئے آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ سیکشن میں مجھے دیجئے گا نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اپنا بزارتا کہہ رکھے کہ دعو میں اپنا اس کا یہ میرے کے بھی یاد رکھے گا اللہ حافظ